محروف پاکستانی فلم ساز وجہات رعوپ نے پاکستانی سینماوں میں بھارتی فلموں کی نمائش کی خواہش ظاہر کر دی وجہات رعوپ نے حال ہی میں اسٹرگرام سٹوری میں ریلیز ہونے والی نئی بولی ووڈ فلم اسٹری ٹو کی تعریفیں کرتے ہوئے بھارتی فلموں کی پاکستانی سینماوں میں سکریننگ کی خواہش ظاہر کی ہدایتکار نے اسٹوری میں شردہ کپور اور راج کمار راو کی فلم کے پوسٹر کو شیئر کرتے ہوئے اس کی کہانی اور کرداروں کی بھی تعریفیں کی فلم ساز نے لکھا کہ انہوں نے اسٹری ٹو کو لندن میں بھرے ہوئے سینما حال میں دیکھا جہاں لوگ اس کی کہانی سے لطفندوز ہوئے اور سب ہستے رہے انہوں نے شردہ کپور راج کمار راو اور پنکشتری پارٹی سمیت فلم کے دوسری کاسٹ کی بھی تعریفیں کی اور لکھا کہ انہوں نے شاندار اداکاری کا مظاہرہ کیا وجہات رعوف نے اسٹری ٹو کی تعریفیں کرتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ وہ بھارتی فلموں کی پاکستانی سینماوں میں ریلیز اور انہیں وہاں دیکھنے کے منتظر ہیں کبھی وہ وہاں بولی ورڈ فلمیں دیکھا کرتے تھے ہدایتکار کی جانب سے پاکستانی سینماوں میں بھارتی فلموں کی ریلیز کی خواہش ظاہر کیے جانے کی پوسٹ وائرل ہو گئی اور اس پر پاکستانی شائکین نے دلچس تفسریں بھی کیے سوشل میڈیا سارفین نے وجہات رعوف کی خواہش پر انہیں ان کی ہدایتکاری یاد دلائی اور انہیں تجویز دی کہ وہ خود بھی کبھی اچھی فلمیں بنایا کریں بعض افراد نے انہیں یاد دلایا کہ بھارتی کبھی بھی پاکستانی فلموں کے بارے میں اچھے تفسریں نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں پاکستانی فلمیں پسند ہیں لیکن ہم نہ جانے کیوں بولی ورڈ فلموں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں جہاں سارفین نے وجہات رعوف کو تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں خود بھی اچھی فلمیں بنانے کا مشورہ دیا وہیں بعض افراد نے ان کی بات سے اتفاق بھی کیا اور لکھا کہ واقعی اسٹری ٹو اچھی فلم ہے اسٹری ٹو کو بھارت کے یومی ازادی کے موقع پر پندر آگست کو ریلیز کیا گیا تھا یہ فلم دوزار اٹھارہ کے فلم اسٹری کا سیکوال ہے اور اس کی کہانی جنات اور جادوی طاقتوں کے گرد بھونتی ہے اسٹری ٹو کا گانا آج کی رات مزا لیجیے سوشل میڈیا پر بہت مقبول ہوا جس میں لوگ اداکارہ تمنہ بھاٹیا کی ڈانس پرفارمنس کی بھی تعریفیں کرتے دکھائی دیتے ہیں